امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل گیا پوری میڈیا میں یہ چرچہ ہو رہا ہے پوری دنیا کے میڈیا میں کہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا اب یہ ہارا یا جیتا یہ بیس اپنی جگہ پر لیکن یہ بات تیہ ہے کہ قریب بیس برس پہلے امریکنز جس مشن کے لیے گئے تھے وہ مشن شروع میں کامیاب ہو گیا اور افغانستان پر طالبان کا تب قبضہ تھا اور نائن الیون کا واقع ہو چکا تھا القاعدہ کے خاتمی کے لیے امریکہ وہاں پر گیا اور امریکہ نے بہت حد تک القاعدہ کا خاتمہ کر دیا اور اس کے بعد اتنا عرصہ وہ کیوں کھنچے رہے وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے برحال اب امریکہ واپس آ گیا ہے طالبان جشن منا رہے ہیں اور افغان روٹی پانی کے آج بھی منتظر ہیں اور ایک ڈیویجن بن چکی ہے طالبان اور افغان کی یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے طالبان کوئی ایلینز ہیں یہ وہ بحث ہے جس کو آج میں کامران بخاری صاحب کے ساتھ آگے لے کر آ چلنا چاہتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس اسلامک ایکسٹریمزم کا خاتمہ القاعدہ کی صورت میں امریکہ نے کیا اور بعد میں آئیسس کا کافی حد تک کلہ کما کیا اسی آئیسس نے پچھلے ہفتے اٹیک بھی کیا اور تیرہ امریکی سولجرز اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سو ساٹھ سے زائد افغان جو شہری ہیں بچائرے معصوم شہری وہ بھی مارے گئے کم از کم جو اب تک کی اطلاعات آئی ہیں لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آج دو ہزار اکیس میں بیس اکیس سال کی جد و جہد کے بعد کیا پھر سے نئے سیرے سے اسلامک ایکسٹریمزم شروع ہوگی ویلکم کرتا ہوں کامران بخاری صاحب کو کامران بخاری صاحب میں نے چاند ایک باتیں عرض کی آہ ظاہر ہے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکل گئے امریکنز دھوم ہے پوری دنیا میں ہر طرح کا اس وقت واویلا مچا ہوا ہے کہا جا رہا ہے امریکہ مارے گئے آہ لوٹے گئے ہار گئے لیکن جیتے تو شاید افغان بھی نہیں کیا طالبان جیت گئے دیکھیں طاہر صاحب وہ انگریزی کا ایک کی اسطلاح ہے وہ اس کو کہتے ہیں کیاڈسٹرافک سکسس تو یہ وہ کامیابی ہوتی ہے جس کی آپ کو امید نہیں ہوتی اگر امید ہوتی بھی ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اتنی جلدی مل جائے گی تو وہ طالبان کا وہ حال ہے کہ وہ لڑے تھے ان کا بھی کیلکلس تھا کہ جو ہے پلرا ہمارا بھاری ہے لیکن آہ کابل پہنچتے پہنچتے کچھ وقت لگ جائے گا اور جب وہ وقت بہت کم لگا کچھ دنوں میں وہ کابل پہنچ گئے تو وہ تیار نہیں تھے ابھی پچھلے ہفتے آئیسیس نے آہ اٹیک کیا اور طالبان نے اپنی ان سے دوری کا اشارہ بھی کیا یہ بھی کہا کہ القاعدہ جو ہیں وہ افغانستان میں مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں یعنی یہ طالبان اسیورنس دے رہے ہیں دنیا کو جو ایک زمانے میں القاعدہ کے ایک طرح سے ہوسٹ ہوا کرتے تھے لیکن جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کے کئی آربٹس ہیں ریڈیکل ہیں سیمی ریڈیکل ہیں تو جو آگے فیوچر نظر آتا ہے کامران بخاری صاحب آپ ان امور پہ جہادی مومنٹس کے ایشیوز پہ ایک ایکسپرٹیز کے طور پر جانے جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان ان کے اندر سے جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں ان کو جانے سے روک پائیں گے چونکہ دیکھئے کوٹ ان کوٹ کہا جاتا ہے انسہکانی جیسے ہیں وہ ادھر بھی ہیں طالبان کی طرف بھی ہیں اور آئیسیس کی طرف بھی ہیں اور وہاں پہ بڑی ہی کامپلیکیٹر سیچویشن ہے تو آگے آپ کو اس کھچڑی کے ساتھ ساتھ اور کیا کامپلیکیشن نظر آ رہی ہے دیکھیں آہ بات ساری اتنی ہے کہ جب بھی کوئی اسلامیسٹ گروپ جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی سے ہٹ کر جو مین سکرین کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور قدرتی طور پر ہوتا ہے کیونکہ بہت زمانے تک اس نے جو ہے آئیڈیالوجی کا سہارا لیا اپنے آپ کو ایک تحریک کی صورت میں شیپ کرنے کی جب وہ تحریک مچور ہو جاتی ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے جو ہے اقتدار کے دروازے تک یا اقتدار قریب نظر آنے لگتا ہے تو وہاں پر پھر کمپرمائزز کرنے پڑتے ہیں لیکن ایڈیالوجیکل گروپ جو ہوتا ہے نا وہ آئیڈیالزم کی دنیا میں رہتا ہے اس سے جنگیں کی جا سکتی ہیں اس سے آپ جنگ جیت بھی سکتے ہیں جیسے طالبان نے دکھایا ہے اگر آپ حالات زمینی حقائق کو ایکسپلائٹ کرنے کی مہارت رکھتے ہوں اور آپ کی دوسری جانب جو ہے جو مخالفین ہیں چاہے وہ بین اقوامی ہیں یا ڈومیسٹک ہیں وہ کمزوری کا مظاہرہ کریں گے تو ایڈیالوجیکل گروپ ریڈیکل گروپ جو ہے وہ سکت لے جاتا ہے لیکن وہ یہاں ہی تک آ سکتا ہے اب جب بات آتی ہے حکومت کی حکومت کرنا کامپرمائز کرنے کا نام ہے کیونکہ حکومت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو لوگوں کا ذمہ لینا ہے لوگوں کی بیسک ضروریات کھانا پینا تعلیم سرویسز اور یہ مارڈن دنیا ہے اس کے جو ہے ڈیمینڈز ہیں مارڈن فائنینشل سسٹمز ہیں بینکنگ سسٹمز ہیں ایکنونکس ہے ٹریڈ ہے کامرس ہے فارن پالیسی ہے دیگر جو ہے شعبہ جات ہیں جن کے اوپر دھیان دینا پڑتا ہے ان کے اندر آپ آئیڈیالوجی سے پالیسی نہیں بناتے یہ غلطی جو ہے اسلامیسٹ پوری دنیا میں کرتے آ رہے ہیں اسی وجہ سے جو ہے ہم نے اخوان المسلمین کا زوال دیکھا مصر کے اندر پاکستان میں جو ہے بے تہاشا اسلامس گروپ ہیں جماعت اسلامی سے لے کے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور پھر جو ہے وہ لسٹ سب کو پتا ہے کہ جنہوں نے مطلب صرف وہ طاقت کے بلبوتے پہ سٹریٹ پاور یا ماس اپرائزنگ یا جو ہے آرمڈ تحریک کے گروپ اپنے آپ کو آگے لے کے آئے ہیں لیکن جب ان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یار آو اور کام کرو تو وہ کام نہیں کر پاتے اگر آپ دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار سات کا معاینہ کر لیں مشرف دور تھا آپ کو یاد ہوگا اب تو خیبر پختنخواہ کہتے ہیں اس صوبے کو اور جو سابقہ قبائلی لاکھا جات ہیں جو سات جنسیاں تھیں وہ بھی اس میں زم ہو چکی ہیں لیکن ایک زمانے میں فاتہ علیدہ تھا اور صوبہ سرحب اس کو کہتے تھے نو اکپی اس میں متحدہ مجلس عمل کی جو ہے مجارٹی ہوئی تھی صوبائی جو لیجسلیچر کے اندر انہوں نے حکومت قائم کر لیں ان پانچ سالوں کے اندر وہ حکومت نہیں کر پائے نہ ہی وہ جو ہے اپنی آئیڈیالوجی کو لا سکے ٹھیک ہے جو مطلب جو لوگ آئیڈیالوجی کے لیے ان کا ساتھ دے رہے تھے ان کو آئیڈیالوجی نہیں ملی کیونکہ حکومت میں آئیڈیالوجی چل نہیں سکتی نا اور جب حکومت کرنے کی بات آتی ہے جہاں پہ کامپرمائزز پولیسیز درکار ہیں جو ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے وہاں پہ بھی انہوں نے بالکل کوئی دکھایا نہیں اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب دوہزار آٹھ کا الیکشن ہوا ہے تو متحدہ مجلس عمل کا صفائیہ ہو گیا اور عمامی نیشنل پارٹی جیت گئی الیکشن اس زمانے لیکن ایک چیز اور بھی یاد رہے کہ جہاں وہ کچھ کر نہیں پائے انہوں نے مزید نقصان بھی کیا یہ دوہزار دو سے لے کے دوہزار سات کے دوران کا عرصہ تھا جس میں ٹی ٹی پی کا ظہور ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ٹی پی نے دوہزار سات کے اندر اپنا اعلان کیا تھا اور بیت اللہ محسود کو محسود کو اپنا لیڈر جو نے قرار دیا اور انہوں نے کہا جی کہ اب ہم تحریک طالبان پاکستان وہ زمانے میں انہوں نے جو ہے وہ اچانک تو نہیں آئے نا ہوم ورک کر رہے تھے تو وہ کس وہ اور یہ ہوا ہے ان کی وارچ ایم ایم ای کی وارچ کے اندر ٹھیک ہے کہ بھئی انہوں نے جو مذہب کا اور شریعہ کا اور یہ سب جو مطلب جو ایک نیریٹیو ہے ایک بیانیاں ہے اس کو فروح دیا اور پھر دوسری جانب انہوں نے امریکہ کی جو جنگ تھی افغانستان کے اندر اس کو بھی بھرپور فائدہ اٹھا کے حکومت میں آئے تو بھئی دیکھیں ریڈیکل گروپ جو ہے وہ اس وقت تک کامیاب ہے جب کچھ سے زیادہ کوئی ریڈیکل گروپ نہ آگے ایم ایم ای نے کہا جی کہ بھئی ہم اسلام چاہتے ہیں لیکن ہم آئینی اور قانونی اور جو ہے وہ طور پہ ہم آئیں گے جمہوری طور پہ آئیں گے الیکشن کے تھو آئیں گے آگے آپ لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا جب کچھ نہیں کیا تو لوگ آپ سے دل برداشتہ ہو کے تو مزید ریڈیکل ہو گئے وہاں سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے کام کیا ہے صبح سرحب کے اندر سابقہ جماعت اسلامی کے لوگوں کے بارے میں کہ جن کے جو ہیں ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں طالبان میں نہیں گئے تھے وہ تحریک ٹالبان میں نہیں گئے تھے کیونکہ ان کی جو ٹراجیکٹری تھی وہ ڈیفرنٹ تھی وہ اربن ایریا سے میڈل کلاس ایڈوکیٹڈ لوگ تھے ٹالبان قبائلی تھے رورل ایریا کے رہنے والے تھے تو ان کا ٹھکانہ پھر اگر جماعت اسلامی میں نہیں تھا تو وہ پھر انہوں نے ٹالبان میں تو نہیں جانا تھا نا تو وہ القاعدہ میں چلے گئے جس کو بعد میں جو ہے مبسرین نے کہا پاکستانائزیشن اول قاعدہ کیونکہ وہ اربی وربی جو چھپے بیٹھے تھے بن لادن کے ساتھ اور زواہری کے ساتھ وہ تو بہت سارے لوگ مارے گئے ڈرون سٹرائکس میں تو القاعدہ کو سہارا دینے کے لیے انہوں نے پھر لوکل ریکروٹمنٹ کی وہ کون لوگ تھے وہ وہی لوگ تھے کہ جو پہلے جماعت اسلامی ٹائپ کے گروپس میں تھے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ہم ساری زندگی سوچتے رہے کہ حکومت آئے گی تو پھر اسلامی نظام لے آئیں گے جب دیکھا اسلامی نظام تو نہیں آ سکا اس طریقے سے آئیڈیالوجی سے تو وہ متنفر نہیں ہوئے وہ اپنے گروپ سے متنفر ہوگے اور وہ پھر دوسرے گروپ میں چلے گے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب آپ ایک دفعہ یہ آگ لگا دیتے ہیں نا تو پھر یہ پھیلتی ہے اب آپ دیکھیں جو ہے ٹی ایل پی جو ہے تحریک جو ہے لبیک پاکستان وہ کیا ہے وہ ایک تو بریل بھی گروپ ہے ٹھیک ہے بریل بھی گروپ کچھ عرصے پہلے تک دس پندرہ سال پہلے تک جو ہے کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے کاؤنٹر ہیں ڈیوبندی سلفی جو آہ ملٹنسی ہے اس کے خلاف لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اردو کا وہ معاورہ کے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو ختم نبوت کی اوپر ان کی ریڈیکلائزیشن ہو گئے اور وہ اب جو ہے مطلب جس طریقے کا خافنات جو ہے وہ ایک ایکٹر بن کے سامنے آئے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اب یہ کہنا کہ بھئی طالبان جیت گئے اس تحقامہ آ جائے گا افغانستان کے اندر اور اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ابھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ کھیل شروع ہوا ہے آگے دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے دیکھئے آپ نے کہا کہ جو ریڈیکل آرگنیزیشنز ہوتی ہیں ان میں سے بڑا وہی ہوتا ہے جو زیادہ بڑا ریڈیکل ہوتا ہے امریکہ کچھ سالوں سے بڑے دعوے کر رہا تھا کہ ہم نے آئیسز کا خاتمہ کر دیا اور وہ میڈلیز میں بہت بڑے آپریشنز بھی کیے لیکن اب جو ہے آئیسز وہ جو اقبال کا ایک مصرہ ہے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آتا کہ ادھر ڈوبے ادھر ابرے والی بات ہے وہاں وہ ڈوبے تھے میڈلیز میں ایک دم سے وہ خراسان وہ پہلے ہی مجود تھے سب کو پتہ تھا وہ خراسان سے ابرے ہیں تو بڑے خوفناک طریقے سے ابرے ہیں طالبان کی ریوائیول کے ساتھ ابرے ہیں وہ اور انہوں نے بہت خوفناک واقعہ کیا جو آہ قابل ائرپورٹ پہ پچھلے ہفتے کیا اور اب ان کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ مزید بڑھیں گے طالبان میرا خیال ہے کہ امریکہ سے اب کب پریشان ہوگے شاید ان سے زیادہ پریشان ہو on one hand on the other hand ان کے اپنے طالبان کے جو ideological radical elements ہیں وہ خوش بھی ہوں گے کہ اپنے ہی بھائی ہیں اپنے ہی قزن خیر ہے اس کے ساتھ سے ٹی ٹی پی ایک الگ player ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہمارے ویورز کامران بھائی سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس پہ Americans دعوے کر رہے تھے جی اب کافی کلا کما ہو گیا ہے جہادی قوتوں کا Islamist organizations کی انتہا پسند جو جہتوں کا لیکن کیا اب طالبان کے آ جانے کے بعد طالبان کے تمام دعوے کرنے کے باوجود کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن کیا دنیا کو لگتا ہے کہ یہ پھر سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا جی بہت اہم سوال کیا آپ نے طاہر بھائی اس کا میں جواب کچھ ایسے دینے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں زیادہ تر جو public debate ہوتی ہے نا اس کے public debate کو mature ہونے کی ضرورت ہے public debate میں اکثر ہم دیکھتے ہیں اگر آپ twitter کا معاینہ کر لیں تو بہت سارے ہمارے پڑے لکھے بڑے بڑے journalist بڑے بڑے analyst جو ہیں وہ politics پہ زیادہ focus کرتے ہیں اور جو issues اور policies ہیں ان پہ کم focus کرتے ہیں تو اگر کسی نے امریکی عددار تو یہی کہہ گا نا جو خبر جو مطلب press conference جو کرتا ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آکے تو کہے کہ سب جو ہے خیر ہے سب کچھ معاملہ under control ہے کچھ challenges ہیں ہم ان کا یوں جو ہے تدارک کر رہے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں آپ کی support کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے کسی ملک کے بھی جو ہے press جو ہے کہ بندے کو یا spokesperson کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کی تو نوکری یہی ہے تو اس کے بیانات کو بجائے اس کے کہ ہم جو کاتو لے لیں ان کو analyze کرنے کی ضرورت ہے politics اس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک political creature ہے policy اور politics کو disentangle نہیں کیا جا سکتا لیکن جب آپ نے کسی چیز کو سمجھنا ہے تو پھر وہ سیاسی چنگل سے نکلنے کی ضرورت ہے تو اگر امریکہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ جو ہے کلا کما ہو گیا اور پتہ نہیں کتنی کامیابی ہو گئی تو ظاہر انہوں میں تو وہی کہنا تھا نا لیکن ان کے برعکس ایک بہت بڑی جو ہے کیا نام ہے space ہے جس کے اندر لوگ بول رہے ہیں لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے صحیح یہ نہیں ہے اس کو challenge کیا جاتا ہے تو اس پہ focus کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم جو ہے سیاسی بیانات پہ تجزیہ کریں unfortunately policy اور issues پہ تجزیہ نہیں ہوتا سیاسی بیانات پہ ہوتا ہے اب جیسے جو ہے وہ کسی کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ چل رہی ہے وائرل ہوئی بھی ہے کہ جی مائیکل پامپیو جو سابق secretary of state تھے انہوں نے پہلے یہ کہا طالبان کے بارے میں اور اب یہ فرما رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے منافق ہیں اور یہ ہے وہ ہے بھائی وہ سیاستدان ہے وہ وقت کے لحاظ سے اپنے آپ اپنا جو ہے وہ بدلے گا بیان ظاہر ہے جب وہ حکومت میں ہے تو اس کا بیانیاں different ہوگا جب وہ حکومت سے نکل جائے گا جو اس وقت برسر اقتدار ہوگا اس کے خلافات کرے گا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ دھیان نہیں دیتے کہ یار ہم اپنے آپ کو contradict کر رہے ہیں تو اب ان کی باتوں کے اوپر شور مچانے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا تو اب آتے ہیں کہ طالبان اور آئیسس اور جو ہے یہ ان کا کلہ کمان جو ہے کیوں نہیں ہوا دیکھیں کسی بھی تحریک کو آپ پوری طریقے سے باہر سے ختم نہیں کر سکتے جتنے بھی یہ جو غیر ریاستی اناصر ہوتے ہیں آج ہم جہادی اسلامسٹ غیر ریاستی اناصر کے جو ہے شکنجے میں ہیں عالمی سطح پر خاص طور پر مشرق بستہ اور جنوبی ایشیا میں لیکن وہ کچھ کی بجوہات ہیں ریاستیں کمزور ہیں ریاستیں اپنی لوگوں کو نارمل نہیں ہیں ریاستیں پاکستان میں کیوں ان لوگوں کو فروغ ملا کیونکہ پاکستان کی ریاست کمزور تھی نارمل نہیں تھی جنرل زیا کے آنے سے پہلے یہ اتنی لوگ تھے یہ کہیں پہ بھی نہیں تھے ان کو بہت ان کے جو چھوٹے موٹے لوگ تھے ان کو کوئی ووٹ نہیں بھی نہیں ملتا تھا اب تو ان کو ووٹ بھی ملتے ہیں اب تو ان کی پوزیشنز مینسٹریم پارٹیز اٹھا لیتی ہیں حکومتی پارٹی جو ہے تحریک انصاف عمران خان کی وہ بھی ان کے جو ہے ایشیوز جو ہے وہ یوز کرتی ہے اپروپریٹ کرتی ہے میاں نواز شریف کی پارٹی ہے مسلمی لیے ایک نواز وہ بھی کسی عرد تک کرتی ہے اسی طریقے پیپلز پارٹی بھی ہے تو فورس ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا آپ نے اپنی ریاست کو سنبھال کے نہیں رکھا کیونکہ ریاست نارمل نہیں تھی جہاں کہ کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں تھا آئین کو جو ہے کی بالا دستی نہیں ہے آپ جو ہے لوگوں کو لوگوں کی مرضی سے حکمران نہیں آ رہے اور پھر اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جب کوئی حکومت کر رہا ہے تو عوام کے پاس وہ عوام کا جواب دے نہیں ہے کیونکہ وہ عوام کے ووٹ نہیں لینے پڑتے اس کو اگر آپ کو عوام کے ووٹ لینے پڑے تو پھر آپ عوام کے جواب دے ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ یار اگلی باری ووٹ لینے جانا ہے کچھ کرنا ہے اور یہ چیز اوورنائٹ بھی نہیں ہوتی اب آپ دیکھیں کہ ستتر میں جو کوئی ہوا تھا جس میں زیولہ قائل تھے اگر جب تک ان وہ رہے حکومت میں ٹھیک ہے اس کے دوران جو ہے اگر ہر پانچ سال کے بعد بھی الیکشن ہوتا تو تین الیکشن تو گزر جاتے نا اور اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے نو الیکشن ہو چکے ہوتے سوچیے کہ پاکستان کی معاشرے نے پاکستان کی ریاست نے اس کی پولٹیکل اکانومی نے کتنی ترقی کر دی ہوتی اتنے سالوں میں چالیس سال کے عرصے میں کتنی ترقی کی ہوتی لیکن نہیں کی اور اس کے بعد عامریت آئی عامریت نے پھر جو ہے اپنے آپ کو لجڈیمیٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ اسلام کو سیاسی طور پر استعمال کیا گیا ایک خاص طبقے کو امپاور کیا گیا تاکہ کہ اپنا ایک کنسٹیچونسی بنایا جائے اب بوٹ تو لینے نہیں زیالالاک صاحب نے نہیں کسی پوجی جرمیل نے تو انہوں نے یہ چیز ترطیب دی آپ نے انلیش کر دیا ان کو جو ہے وہ انگریزی کا معابرہ یو انلیش ڈاگز او وار ٹھیک ہے تو وہ آپ نے انلیش کر دیا اب وہ چیز اب آپ کو گلے پڑ چکی ہے افغانستان میں بھی کیا پاکستان میں بھی کیا اور یہ تو میں پاکستان افغانستان کی بات کر رہا ہوں لیکن میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ چیز آپ سیریا کو بھی لے سکتے ہیں عراق کو بھی لے سکتے ہیں سعودی عرب کو بھی لے سکتے ہیں کسی بھی ملک میں جہاں پر یہ مسائل ہیں آپ ان کو دیکھیں تو روٹ کاؤزز آپ کو یہی نظر آئیں گی عامریت معاشی بدحالی امیر امیر سے امیر تر ہے غریب غریب سے غریب تر ہے یہ جو لوگ چاہتے ہیں ایکسپریمس گروپ میں جاتے ہیں یہ صرف جنت کے وعدے پہ تو نہیں جاتے نا یہ صرف مذہب کو جذباتی لگاؤ اور مذہب کی کنڈیشننگ سے تو نہیں جاتے بہت بڑا عمل داخل ہوتا ہے لیکن ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے جب یہ ریکروٹر ہوتا ہے کوئی کسی اسلامیس جہادس گروپ کا وہ دو باتیں کرتا ہے اپنے ٹارگٹ جو نا ریکروٹ کے اوپر ایک تو یہ سب لوگ جو ہیں اسلام کے خلاف چل رہے ہیں ہمارے ساتھ مل جاؤ ہم اسلام پہ چل رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ خدا کے مخالفین میں سے ہیں یہ عوام کے بھی دشمن ہیں کیونکہ دیکھو یہ کتنے امیر ہیں اور دیکھو ہم کتنے غریب ہیں انہوں نے نہ صرف ہماری آخرت خراب کر رہے ہیں دنیا بھی خراب کر رہے ہیں یہ نیرٹیب بہت پاورفل ہوتا ہے اور پھر لوگوں کو امادہ کرتا اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنے خودکش حملے ہوئے ہیں دنیا کے اندر کیسے ہوئے ہیں ایک شخص آپ سوچیں نارمل آدمی اپنی جان نہیں دیتا زیادہ تر لوگ دوسرے کی جان لے لیتے اپنی نہیں لیتے لیکن اگر کوئی شخص دوسروں کو قتل کرنے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے تو سوچیں اس کی کنڈیشننگ کتنی ہوئی ہے سوچیں کہ وہ کتنے جو ہے وہ معاشرتی پریشر سے ککر سے نکل کے آیا ہے تو یہ وجوہات ہیں جس وجہ اس کا کوئی تدارک نہیں ہے نہ کوئی اس کو ائر کرافٹ کیریئر اس کو ڈیل کر سکتا ہے نہ کوئی ڈرون اس کو ڈیل کر سکتا ہے نہ کوئی ٹیکنالوجی اس کو ڈیل کر سکتی ہے ہاں لوگوں کو مارا جا سکتا ہے کمزور کیا جا سکتا ہے لیکن estimate نہیں کیا جا سکتا اور امریکہ کی جاب نہیں ہے یہ کام کرنا یہ جاب مسلمانوں کے لیے ہے مسلمان معاشروں کے لیے ہے مسلمان ریاستوں کے لیے ہے کہ بھائی وہ دیکھیں اور وہ سوچیں کہ وہ کس قسم کا جو ہے ماحول چاہتے ہیں کس قسم کے کا جو ماحول ہے وہ اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں آپ نے بہت اہم بات کی آپ نے کہا کہ یہ امریکہ کی جاب نہیں ہے ان ایکسٹریمسٹوں کو ختم کرنا ان کے دعوے اپنی جگہ پہ وہ تو سیاسی ہوتے ہیں لیکن جو آپ کی یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ یہ مسلمان ملکوں کی جاب ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو ختم کرنے کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کرے مگر آپ نے پیچھے کہا کہ یہ ایلیمنٹس ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس اور اس وقت جو دنیا جہادی گروہوں کے ایک طرح سے قبضے میں ہے داریکٹ اور انڈاریکٹ بھی وہ ریاستوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے اور وہ ریاستیں زیادہ تر مسلمان ملکوں کی ہیں اور جو کرپشن ہے اور جو لولیسنس ہے جو کرنس کا فقدان ہے وہ سارا کا سارا سامنے ہے لیکن کیا آپ کو کوئی لگتا ہے کہ مسلمان لیڈرشپ اس تاسک کو لیں گے دیکھیں میں سمجھ تا ہوں کہ یہ تصور کرنا کہ مسلمان لیڈرشپ کسی ایک چیز کا نام ہے یہ بہت ہماری کمزوری ہے ہم امت امت کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے امت ہے مسلمان ہیں لیکن میں مسلمان ہوں میں نورتھ امریکن مسلمان ہوں آپ کینیڈا میں رہتے ہیں میں امریکہ میں رہتا ہوں ہمارے دوست یار پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے جاننے والے بھارت میں رہتے ہیں مسلمان ہیں سعودی عرب میں ترکی میں ہیں وہ سب مختلف ہے نا کوئی ایک ہاں عقیدہ ایک ہے خدا ایک میں مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں لیکن اس کے بعد جیسے ہم مانتے ہیں وہ سب مختلف ہیں یہاں تک کہ دیکھئے کہ تائر بھائی کہ یہ جو جہادی اسلامس گروپ بھی ہیں یہ بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں یہ ان سے پوچھو بھائی کیا چاہیے کہتے ہیں جی اسلامی ریاست چاہیے اس پہ ان کا اتفاق کر رہے اچھا بھائی وہ کیسی ریاست ہے وہ وہ ریاست ہے کہ جس میں شریعہ جو نافذ ہوگی ہے وہاں تک بھی اتفاق کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کیسے آئے گی اس کا کیا آتا ہوگا بس وہاں پر point of departure ہے اور وہاں بے انتہا اختلافات ہیں تو آپ سوچیں کہ اگر اسلامسٹ اور جہادست کے درمیان اختلافات اتنے ہیں تو باقی مسلم دنیا تو بہت بڑی ہے نا one point three one point four billion کا تخمینہ ہے یہ تو بہت زیادہ بڑی دنیا ہے تو ایک پیج پہ نہیں ہے تو ہر معاشرے کو کوئی cookie cutter کوئی ایک model کے تحت نہیں چلنا ہوگا یہ میری جو کتاب political islam in the age of democratization جو کچھ سال پہلے میں نے publish کی تھی اس میں میرا argument یہی تھا کہ کہ خدارہ جو ہے یہ سب ملک مختلف ہیں ان کی ضروریات مختلف ہیں ان کے جو آہ سوچ سمجھ ہیں ان کی جو ارتقاء ہے ان کی تاریخ ان کا معاشرہ وہ بہت مختلف ہے تو یہ کہنا کہ بھائی جو ہے ایک طرح کی کوئی جمہوریت ہوگی یا ایک طرح کا کوئی جو ہے وہ اسلام ہوگا یا کچھ بھی ہوگا وہ بالکل جو ہے وہ ایک غلط جو ہے وہ assessment ہے ہر ملک کی elite کو خود کرنا ہے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب اس وقت جو ہے تیل کی اوپر جو انحصار ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ حالات پاکستان میں نہیں پاکستان کے حالات مختلف ہیں ساتھ پڑوسی ملک افغانستان کے حالات مختلف ہیں ایران کے حالات مختلف ہیں تو ہر ملک کو ہر مسلمان elite کو اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے جگرافیے کا دیکھتے ہوئے اس کے demography جو لوگ ہیں عوام ہے کس قسم کے لوگ ہیں ان کی کیا تاریخ ہے کیا زبان ہے کیا culture ہے اس کو لیتے ہوئے اور وسائل سب سے بڑی بات یہ وسائل اور سب سے بڑا جو ہے جو وسائل میں سے سب سے بڑا element ہے آپ کا human resources کہ آپ نے اپنی قوم کو کتنا زیادہ جو ہے وہ آراستہ کیا ہے ان trade craft اور skills کے ساتھ کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے ان کے لیے ایک اچھی زندگی دینے کے لیے ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے کتنی محنت کر سکتے ہیں کتنا کام کر سکتے ہیں تو یہ 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 rocket science نہیں ہے یہ ideology میں گھس کے اور nationalism میں گھس کے اور جو ہے بڑے بڑے narratives میں گھس کے anti americanism میں گھس کے left wing right wing جو بھی ہے اس میں ہم نے بیڑا غرق کر دی اپنا یہ بہت simple سی باتیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایک شخص سے وہ کہتا ہے یار میں نے گھر خریدنا ہے پہلے اپنی جیب میں دیکھے گا کتنے پیسے ہیں اس کے بعد گھر خریدے گا یہی حال حکومت کا ہے یہی حال elites کا ہے کہ بھئی وہ دیکھیں بھائی کہ آپ نے ملک چلانا ہے بھئی آپ corruption کریں گے تو آپ کی کتنے دن تک corruption کریں گے ایک دہائی نکل جائے گی دو نکل جائے گی تین نکل جائے گی عبادی بڑھ جائے گی بدحالی بڑھ جائے گی تعلیم جو ہے کراف بہت گرے گا ایک بہت بڑا عوام کا حصہ جو ہے وہ جہالت میں مطلع ہوگا اب اپنے لیے problem create کا کیا نا آپ نے corruption کر کے مزے تو لے دیئے آپ نے لیکن اس کے بعد آپ نے اپنے لیے ایک بھیانک جو ہے خوفناک بلا قائم کر دی ہے اور وہ اس سے آپ بیل کر رہے ہیں اس کو وہ کبھی ٹی ٹی پی کی صورت اختیار کر جاتا ہے وہ کبھی تحریک لبیک پاکستان کی صورت اختیار کر جاتا ہے کبھی وہ کچھ ہے کبھی وہ کچھ ہے اور پھر یہ تو جو ہے سیاسی تحریکیں ہیں چوری چکاری lawlessness قتل اور مطلب ایک انتہا پسندی اور جو ہے وہ closed mindedness گوست کی ساری چیزیں ہم نے خود بنائی ہے نا یہ نا امریکہ نے دی ہیں نا یہ کہیں اور سے آئی ہیں نا یہ اللہ کی مرضی ہے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرور ہے یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ اسلام میں ایک لیڈرشپ کوئی دنیا میں نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ ہر ملک کو اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے اسلام کے جو شیڈز ہیں کسی ایک ملک میں بھی ایک اسلام کا برینڈ یہ ایک شیڈ نہیں ہے کئی شیڈ ہیں کے مطابق یہ کرنا چاہیے لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں کہ lawlessness ہے چیزوں کو نا سمجھنے کا ایک رویہ ہے irrational attitude ہے تو after all کیسے کوئی الادین کا چراغ ہوگا جو جلے اور جس سے کسی کمز کم ایک ملک میں یا دو ملکوں میں کوئی ایسا بہتر governance کا نظام آ جائے جو ایک model ہو باقی مسلمان دنیا کے لیے کہ بھئی یہ ہونے سے ایسا ہو ہو سکتا ہے دیکھیں یہ چیز آسانی سے نہیں ہو یہ چیز وقت لگتا ہے بس شرطے کہ آپ جو ہے وہ اس سفر پہ گامزن ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا اگر ستتر میں پاکستان میں کونہ ہوتا ایک آئین بن چکا تھا تہتر کا پچیس سال کی آزادی کے بعد اور ملک کے آدھے حصے کو جو ہے وہ گواہ دینے کے بعد ہم نے بالاخر ایک آئین بنایا ہمارے بزرگوں نے اور وہ اس آئین کو کا ملیہ میٹ ایک رات میں ہو گیا اور جی جرنیل نے جو نا عامر نے کیا اور پوری فوج کا جو انسٹیٹوشن ہے جس کا کام ہے قوم کی افاظت کرنا جس کی ذمہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے ڈیفنس کو کرنا ملک کو چلانا مطلب کچھوٹا مٹا کام تو نہیں ہے نا اس سے ہٹا کر نہ وہ وہ کر پائے اور نہ ہی وہ جو ہے مطلب جو کرنے چلے تھے وہ کر پائے تو ہمیں جو ہے بلکل ڈی ٹریک کر دیا اگر وہ نہ ہوتا تو ہم میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کوئی مغربی ملک ہو جاتا لیکن دیکھیں آپ صرف جو ہے اپنے ہی سائز کے ملکوں کو دیکھ لیں اور اپنے ہی خطے کے اندر کے ملکوں کو دیکھ لیں جو ایک زمانے میں آپ اور وہ تقریباً برابر تھے تائیوان کو دیکھ لیں ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں ساٹھ کی دہائی میں وہ کہاں تھے ہم بھی ہیں لیکن وہ کہاں ہیں آج اور ہم کہاں ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا تو یہ یہ اگین راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کو اب پل بیک کرنا ہے بیسکس پہ جانا ہے اور خدارہ جو ہے لوگوں کو بیسک ایک انگریڈینس ہے ایک سیاسی پروسس کو چلنے وہ بہتر نہیں ہوگا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ جو ہے یہ کوئی ماں بات ہیں والدین ہیں اور ان کے بچے جو ہے وہ جو ہے وہ بیٹ بیہیوئر کر رہے ہیں تو آپ ان کو جو ہے بس وہ بباز نہیں آرے بیٹ بیہیوئر سے تو آپ کو غصہ چڑھا ہے اور آپ نے کہا جی بس ان کو تو کمرے میں بند کر دو تو وہ کیا ڈیویلپمنٹ ہوگی ان کیا وہ دنیا دیکھیں گے آپ ان کو باہر ہی نہ جانے لیں تو معاشرے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں ملک بھی ایسے ہی ہوتے ہیں غلطیاں کر کے سیجھتے ہیں پھر ہم نے جو ہے وہ جو نارمل ارتکا ہے نارمل ایولوشن ہے سوشل پولٹیکل ایکنومک ایڈوکیشنل اویرنس وغیرہ یہ پک کے ساتھ آتی ہے یہ چیزیں جو ہیں اوورنائٹ نہیں ہوتی کوئی اگر آپ کو آ کے یہ کہتا ہے جیسے ہمارے موجودہ وزیراعظم صاحب جو ہے اکثر فرما رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ میں ہم یہ اتنی جلدی یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے یہ وہ گیا وہ گیا تو وہ تو یہ بھی قوم ویسے ہی گمراہ ہے آپ مزید گمراہ کر رہے ہیں ایسے وعدے کر رہے ہیں جو آپ پورے نہیں کر سکتے لیکن آپ کو اپنی سیاسی جو ہے پوزیشن مضبوط کرنی ہے سیاسی طور پر اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ جو ہے وہ بیانبازی جو کہ حقیقت پر مدنی نہیں ہے اس کا سہرہ آپ لے رہے ہیں تو یہ آزادی کی ضرورت ہے لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی آزادی کی ضرورت ہے برداشت کیسے پیدا کی جائے معاشرے کے اندر کہ لوگ ایک دوسرے کی بات سن کر تو فتوے مت لگائیں اور لڑنے جھگڑنے نہ لگ جائیں تو محضب معاشرہ جو ہے وہ وقت لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہم وہ سفر جو ہے وہ کہتے ہیں انگریزی میں جو نا ٹو سٹیپس فورڈ ون سٹیپ بیک ورڈ تو وہ ہے ہمارا حال کہ ہم کچھ ترقی کرتے ہیں پھر کچھ ہو جاتا ہے تو ہم پھر جو ہے وہ بسپائی کا سامنا ہوتا ہے پیچھے آ جاتے ہیں تو پراغرس نہیں ہو پاتی تو میں سمجھتا کہوں اگر جو مقتدر جو ہلکیں ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں مسلمانوں کے ہم جو پاکستان سے ہیں تو ہم موسیقی نسال دیتے ہیں تو چاہیے کہ وہ لیسن لرنڈ کر لیں کہ نہیں آپ کرپشن اوورنائٹ کر سکتے ہیں جس کرپشن کو جو ہے آپ کی نظیرے نگرانی اتنی دہائیوں میں پنپنے کی موقع میں لکھیں نہ ہی آپ جو ہے اچھے لیڈر پیدا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ادھر سے پارٹی لے آئیں ادھر سے جوڑ توڑ کر کے یہ کر لیں اور جو ہے اب جب تک اب جو ہے میں آپ کے پروگرام سے جو ہے وہ پاکستان پاکستان کے مقدر حلقوں سے اپیل کرنا چاہوں کہ بھائی اس ملک کے اگر بہتری اس میں ہے کہ آپ اپنی آپ طاقتور لوگ آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت کا استعمال کیجئے آزادی دینے کے لیے لوگوں کو لوگوں کی آزادیوں کی سوچ کی آزادی ان کو سیف سپیسز مہیا کیجئے کہ جہاں وہ سوچ سکیں سمجھ سکیں کریئیٹیو ہو سکیں جہاں پر وہ بہتر سے وہ جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کی نیشنل انٹریسٹ ہیں وہ بیسٹ اسی سے سرپ ہوں گے جب آپ کا جو سب سے بڑا جو آپ کی دولت ہے جو آپ کے جو ہے جو عوام ہے جو آپ کی نوجوان نسل ہے وہ سوچ میں آگے نکلے اس کو سوچنے دیں غلطیاں کرنے دیں اور آگے بڑھنے دیں غلطی کے بغیر آگے نہیں بڑھتا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس پروسس کو ہی روکنے کی کوشش کریں گے آپ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے آپ جو ہے وہ بن جائیں گے کہ جی یہ آہ سب ہمارے برخوردار ہیں اور ہم جو ہے اگر ان کو گائیڈ نہیں کریں گے تو یہ غلط راستے پہ چلے جائیں گے یہ سوچ غلط ہے آپ ان کو آزادی دیجئے سوچنے سمجھنے بولنے کی پھر دیکھئے یہ ملک کیا نہیں کرے گا یہی عوام جو آج غریب ہے جو بدحال ہے وہ جو ہے کروٹ بدلے گی سبر کی ضرورت ہے اور جو صحیح کام ہے ان کو کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے پاس طاقت ہے اور میں یہی اپیل کروں گا کہ وہ پلیز یہ کیجئے آپ کا میسیج آپ کا اپیل کرنا وہ بڑا ہی اہم ہے لیکن بدقسمتی سے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کامران صاحب وہ یہ کہ جو چیزیں رات و رات نہیں ہو سکتی وہ ستر بہتر سال سے بھی نہیں ہوئی اور اب دنیا میں پیس اتنی زیادہ ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ہمارے پاس کوئی محلت بھی بچی ہے یا نہیں بچی اس بات کو ہم پھر کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں آخر میں میں کنکلوڈ کروں گا آپ کے ساتھ جو افغانستان میں صورتحال ہیں امریکنز نکل گئے اور طالبان مکمل طور پر قبضے میں آ گئے یعنی انہوں نے قبضہ کر لیا افغانستان پہ جو کہ لگی رہا تھا پاکستان کے پاکستان کے فورم منسٹر نے آج ہی کہا ہے پوری دنیا سے اپیل کی ہے کہ افغانستان میں حکومت کو نظام کو بہتر سیٹل ہونے کے لیے مدد دی جائے تو مجھے وہ ان کی اپیل سن کے اندازہ با کہ شاید افغانستان کے اس وقت کے کیر ٹیکر آہ فورم منسٹر شاید شاہ محمود قریشی ہیں دوسری طرف بھارت کے آہ سفیر کے ساتھ جو انفرمیشن آئی ہیں دوہا میں طالبان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ اس کی جو میں نے تفصیلات میڈیا میں پڑھی وہ بھی بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے اور افغانستان نے ان کو یقین دلایا آہمین طالبان نے ان کو یقین دلایا ہے اب طالبان ہی افغانستان ہیں ان کو یقین دلایا ہے کہ ان کو کوئی پرشانی نہیں کرنی چاہیے کوئی چنتانی کرنی چاہیے تو ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں آہ جہاں ہم تنقید کرتے ہیں آہ اپنا سیاسی حلقوں کی اور جو عالی عوض دار ہیں ہمارے عالی آہ عوضوں پر فائز ہیں وزیر اعظم ہیں وزیر خارجہ ہیں کوئی بھی ہے آرمی چیف ہیں انٹیلیجنس چیف ہیں تو جہاں ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو کرتیسائز کریں وہاں میں آہ ایمپیتھرٹک انالیسس بھی کرنا چاہوں گا تو سمجھ سکتا ہوں کہ بھئی ان کو اس وقت اب بڑی مسئبت کا سامنا ہے کیونکہ اب امریکہ تو رہا نہیں اور یہ افغانستان ایک ڈیم کی مانندہ ہے جو پھٹ رہا ہے اور پانی ادھر آنے کا بہت ہے خطرہ ہے اور یہ یہ نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا یہ نہیں ہے کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن اتوال یہ ہے کہ وہ کب آئے گا تو یہ تو ہونا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اسی وجہ سے وہ اپنی کوششوں میں لگے رہے ہیں لیکن out of the box creative thinking کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں جو ماضی کے فارمولے ہیں ماضی کے طریقہ کار ہیں ان کو دوبارہ نہ زورا ہے وہ ہم نے دیکھ کر کے دیکھ لیا وہ جو روش جس پہ ہم چل رہے تھے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے اب ضرورت ہے جب حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں دکھائی جتا تو وہ وقت ہوتا ہے جس وقت آپ out of the box creative thinking کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے موقع ہے پاکستان کے پاس کہ وہ یہ ایک window of opportunity ہے جو بہت چھوٹی ہے میں نے آپ کو اپنا forecast تو بتائی دیا کہ اگر اس معاملے کو کوئی نہیں صحیح طریقے سے manage کرے گا تو طالبان جو ہیں اور دائش کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہونے والی ہے یہ شروع ہو چکی ہے اور طالبان جو ہے کمزور ہوتے جائیں گے اور نیک گروپ اوپ رہیں گے کوئی دائش ہو سکتا ہے کل کو کوئی اور نام آ جائے گا ان کے نام تبدیل ہوتے رہے ہیں ہم نے گزشتہ بیس سالوں میں دیکھا ہے تو اس سے پہلے یہ جو اس وقت فی الوقت جو صورتحال ہے اس میں جو ہے بڑی ضرورت ہے کہ آپ طالبان کو ان سے بیسکلی یہ کہیں کہ دیکھیں پاکستان آپ کا گیٹوے ہے باقی دنیا کے لئے اور آپ کا کوئی نہیں لینڈ لاک کنٹری ہے آپ ٹھیک ہے اور اب امریکہ بھی جا چکا ہے تو اب آپ جو ہے اس اس کو پاکستان کو کے جو ضروریات ہیں جو ٹی ٹی پی ہے اس کو آپ روپنگ کوشش کریں یہ ایک بہت بڑی مانگ ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی اب ذمہ داری بہت مشکل ہے ایک طرف ان کو پالیوان سے ڈیل کرنا ہے دوسری طرف ان کو امریکہ سے ڈیل کرنا ہے تیسری طرف ان کو چین سے ڈیل کرنا ہے روس سے ڈیل کرنا ہے ترکی سے ڈیل کرنا ہے عرب ممالک سے ڈیل کرنا ہے بھارت سے ڈیل کرنا ہے تو یہ جسے کہتے ہیں بہت سارے دھاگے ہیں جن کو بیعت وقت پکڑ کر تو آپ کو ایک نظام بنانا ہے اس میں بہت زیادہ اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے اور اس میں جو ہے یہ سیاست کو ذرا پیچھے پسے پچھ چھوڑے یہ چیزیں جو ہیں جو قومیں ترقی کرتی ہیں ایسا نہیں کہ وہاں سیاست ختم ہو جاتی ہے وہاں سیاست چلتی ہے لیکن وہاں کی جو الیٹ ہوتی ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ سیاست کا ایک وقت ہے اور ایک قومی مفاد کا وقت ہے تو وہ اس وقت بڑا ضروری ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے ٹھیک ہے اور جو جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اس میں شامل کریں تاکہ جو ہے کوئی کروس پرپس پہ نہ چلے اور قوم جب آپ سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چلیں گے مختلف لوگوں کو ساتھ ملائیں گے تو آپ عوام کا بیشتر حصہ آپ کے پیچھے ہوتا ہے کیونکہ یہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں نا تو ہر کسی کا کوئی وڈ بینک ایک چھوٹا ہے بڑا ہے تو ان کو آپ ساتھ لے کے ساتھ لے تو یہ تو اندرونی طور پر بھارت کا دیکھیں بھارت کا مسئلہ یہی ہے کہ بھارت جیسے میں نے پچھلے آپ کے کسی شو میں کہا کہ بھارت کے پاس ایک سسٹم تھا افغانستان کو منیج کرنے لیے اس سسٹم کا داروں پورا داروں مدار اس بات پر تھا کہ امریکہ سنبھال رہا ہے سیکیورٹی کو اب امریکہ تو رہا نہیں تو اب ظاہر ہے بھارت بھی جو ہے مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی تالیمان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے اب تالیمان اس سے جو ہے بہت ساری دلچسپ ٹرائنگلر قسم کی صورتحال سامنے آ رہے ہیں کہ تالیمان پاکستان کے حلیف رہے ہیں روایتی تاریخی طور پر اور بھارت ان کو اپنا اپوننٹ سمجھتا رہا ہے اور تھے وہ اپوننٹ بھارت کو نقصان بھی بہت ہوا ان کی جو ہے افغانستان کی پریزنس کی وجہ سے ماضی میں لیکن لیکن اب جو ہے تالیبان کی ضروریات ہیں تالیبان بھارت کو کو سے ریکنشن چاہتے ہیں مالی انداد چاہتے ہیں اور اب تالیبان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو کیسے ساتھ لے کے چلیں گے اور بھارت کو کیسے یقین دلائیں گے کہ بھائی آپ کو ہم سے کوئی خطر آ رہے ہیں بلکہ اگر آپ آئیے کاروبار کیجئے ہمارے ملک کے ادھر پھر یہ ہے کہ تالیبان کو پاکستان اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہوگا کیونکہ جگرافیا جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں it matters بھارت کا کوئی border نہیں لگتا افرانستان سے تو جو بھی کام کرنا ہے وہ باراستہ زمین ہوگا تو پاکستان کو trade facilitate کرنی پڑے گی ایک بہت golden موقع ہے کہ لوگوں کی energies کو نا بھارت میں بھی وہ right wing extremism جو چل رہا ہے اس سے ہٹا کر پاکستان کے اندر right wing extremism جو ہے وہ مسلمان flavor کا وہ بھی چل رہا ہے طالبان آ چکے ہیں افغانستان میں اس کا اس چیز کو manage کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ جو لوگوں کی young لوگوں کی energy ہے اس کو آپ positive کام کی طرف لگائے جتنی جلدی آپ commerce اور trade کا کام کریں گے اتنی جلدی آپ جو ہے اپنی لوگوں کو کسی direction میں کھینچ سکیں گے آسان نہیں ہے لیکن اگر آپ نہیں کریں گے اگر آپ جو ہے کہیں گے نہیں وہ دیکھیں بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے یا وہ اپنا آپ اپنی مرمانی کی کوشش کریں گے balance نہیں لائیں گے تو سب کا نقصان ہوگا یہ خطہ arc of crisis بن سکتا ہے اگر یہ جو short window of opportunity ہے یہ دیکھیں یہ آبادی یہ دنیا کی سب سے میرے خیال میں densely populated area ہے اب بھارت کی آبادی دوہزار چوبیس میں چین سے زیادہ ہو جائے اور پاکستان کے اندر بھی آبادی دو سو بیس ملین ہے اور بڑھ رہی ہے افغانستان کی آبادی ذرا قدرے کم ہے لیکن اگر ان تینوں ملکوں کو ایک جو ہے continuous جو نا علاقہ جات ہیں تو یہاں پر trade بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر بہت بڑی conflict بھی ہو سکتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ لیڈران کیا کریں گے اور اس conflict کو روکنے کے لیے وہ کتنی محنت کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے پرانے جو paradigms ہیں جو پرانے ان کے bad habits جن کو ہماری ہیں ان کو کیسے چھوڑیں گے بہت بہت شکریہ کامراند بخاری صاحب بہت سہراسل گفتگو ہوئی اور یہ اب ایسی جیو politics ہی situation ہے کہ ہر ہفتے ہی نئی صورت ہمارے سامنے آئے گی اور آپ کی ہمراہے لیتے رہیں گے شکریہ ویورز بات چیس سن رہے تھے کامران بخاری صاحب کی اور آج ہمارا angle تھا اور focus تھا کہ طالبان کے مکمل طور پر افغانستان کے چارج لے جانے کے بعد وہاں کی جو صورتحال ہے اور خاص طور پر extremist elements کی جو صورتحال ہے وہ کس طرف جائے گی آپ تیک ٹی وی کو دیکھ دی رہیے اور ہمارا youtube کا چینل سبسکرائب کیجئے آج کا بلا تکالف تیزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ۔